سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ 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 نعمت کو پہچانتا ہے اور پھر فرماتے ہیں فرماتے ہیں نعمت کا بھی ہر بندہ شکریہ دا نہیں کرتا نعمت کا بھی وہی شکریہ دا کرتا ہے جو نعمت کی معرفت رکھتا ہے جو پہچانتا ہے جس کے دل میں معرفت ہے کہ اس نعمت کی کیا قدر و قیمت ہے وہی نعمت کا شکریہ دا کرتا ہے اور ظہر ہے ہم سب سے بڑی نعمت کس کو سمجھتے ہیں پیغمبر اکرم کی ذات کو کہ جس کے لئے اللہ نے فرمایا اللہ اللہ کا اللہ ماں خلق تو اللہ خلق میرے حبیب اگر تجھے نہ بنانا ہوتا تو میں کائنات کو نہ بناتا اور پیغمبر کے بعد تیرہ وہ معصوم حقیوں ہیں جنہیں ہم سب سے بڑی نعمت سمجھ لے ہیں کہ انہی کی وجہ سے یہ کائنات باقی ہے انہی کی وجہ سے ہمیں یہ رزق مل رہا ہے لہذا دے اللہ رائے پر دے انہی کی وجہ سے رہا ہے انہی کا خد کا پوری کائنات کھا رہی ہے تو زہر ہے کہ امام نے ایسے جملہ نہیں کہا فرمایا کہ نعمت وہ ہر ایک نہیں پہچاندہ وہی پہچاندہ جو نعمت کا شکریہ آدھا کرتا ہے اور نعمت کا بھی وہ شکریہ آدھا کرے گا جسے نعمت کی معرفت ہوگی یہ دنیاوی نعمت ہیں انسان شکریہ آدھا کرنے بیٹھے تو ان نعمتوں کا شکریہ آدھا نہیں ہو سکتا تو جو افضل سری نعمت ہیں جس کی وجہ سے یہ کائنات خالق ہوئی ہے ان کا شکریہ انسان کہاں تک ادا کرتا ہے تو عزیزان گرامی یہی وجہ ہے کہ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد کرواتے ہیں کہ اِنَّا فِالْجَسَدِ مُضْوَةٌ اِذَا اُسْلِحَتْ سَالَحَ الْجَسَدُ قُلُو فرماتے ہیں اس جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے ایک لوٹھڑا ہے اگر وہ صحیح ہو جائے تو پورا جسم صحیح ہو جاتا ہے پورا جسم صحیح ہو جائے گا اِذَا فُوْتِ بَسْلِحَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ قُلُو اگر وہ خراب ہو جائے تو پھر پورا جسم خراب ہو جاتا ہے اَلَا فَحِيَ الْقَلْبُ پیغمبر فرماتے ہیں وہ کیا ہے وہ ہے انسان کا دل ہے اگر انسان کا دل ٹھیک ہو تو پھر سارے آزاؤ جوارے ٹھیک کام کرتے ہیں اپنی اپنی جیوٹی ادا کرتے ہیں ہر آزا کا حق ادا ہو رہا ہوتا ہے اگر وہ دل ٹھیک ہو جائے اگر دل میں کوئی بیماری آگئی شرک کی کفر کی نفاغ کی حق حق کی غیبت کی جوٹ کی کوئی بھی بیماری دل کو لگ جائے تو پھر آزاؤ کی کام نہیں کریں گے پورا جسم اس کا خراب ہو جائے گا تو پتا چلا کہ انسان کے آزاؤ جوارے جو ہیں ان کا حق اس وقت ادا ہو سکتا ہے کہ جب وہ گوشت کا ٹکڑا وہ دل ٹھیک ہو جائے اگر دل سالم ہے دل میں کوئی مرض نہیں ہے دل میں کوئی بیماری نہیں ہے جسمانی بیماری نہیں روحانی بیماری اگر روحانی بیماریوں سے دل سات ہے تو پھر آن کا حق بھی ادا ہو رہا ہوگا کان کا حق بھی ادا ہو رہا ہو گا ہاتھوں کا حق بھی ادا ہو رہا ہو گا پاؤں کا حق بھی ادا ہو رہا ہو گا تو لہٰذا ان آزاؤ جوارے کا حق اس وقت ادا ہو سکتا ہے جب دل میں کوئی بیماری نہ ہو دل میں کوئی مرد نہ ہو اگر دل میں بیماری آ جائے دل میں روحانی مرد آ جائے روحانی مرد کا شکار ہو جائے دل تو پھر نہ آن کا حق ادا ہوتا ہے نہ ہاتھ کا حق ادا ہوتا ہے نہ زبان کا حق ادا ہوتا ہے سلوات پڑی محمد وآلہ یہی وجہ ہے قرآن مزید میں بار بار اس انسان کو متوجہ کیا گیا کن کی طرف کہ جنہوں نے جزا کے دن کو ٹھکرایا حواظِ قدرہ کا ہی سورہِ معمون کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہارا آئیت اللذی یقذب بالدین کیا تُو نے دیکھا اس شخص کو جو جزا اور سزا کو ٹھکرا رہا ہے یعنی یہ سمجھتا ہے کہ آگے کوئی جزا نہیں ہے کوئی سزا نہیں ہے فَضَالِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَقِيمِ یہ وہ ہے جو یقیم کو ڈھکے دیتا ہے کیوں ڈھکے دے رہا ہے بھئی کچھ تو سوچ یہ نعمتیں کس نے دی ہے تمہیں اور اس یقیم کو کس نے بھیجا ہے تیرے دروابے پر کچھ تو سوچ یقیم اپنا حق مانگ رہا ہے اور کچھ نہیں اور یہی وجہ ہے یہ آیات اس وقت نازل ہوئی جب ابو جہل کے پاس کیا تھا کسی یقیم کا مال تھا وہ اپنا حق مانگ نہیں گیا اس نے اس کو جھدگار دیا دھکے دیئے اور پھر جسے دنیا امیر شام کہتی ہے اس کے باپ میں ایک مرتبہ ہونٹ زبا کیا ہوا تھا کہ ایک یقیم گوشت مانگنے گیا اور اس نے کیا کیا اپنے افاظت یقیم کو مارا تو اب اللہ کو کہنا پڑا کہ دیکھ رہے ہو اسے جو جزا و سزا کو پھترا رہا ہے اور یقیم کو ٹھکے دے رہا ہے یقیم کو مار رہا ہے اور یہ کون ہے یہ لوگوں کو ترغیب نہیں دلاتا کس کی طرف کہ یقیم کو کھانا پھلائے کیوں نہیں ترغیب دلاتا اس لیے کہ دل میں مر رہا ہے دل میں بیماری ہے اگر دل میں یہ آ جائے کہ واقعا ایک جزا ہو سزا کا دن معین ہے جسے نگر اچھا کام کروں گا تو جزا ملے گی برا کام کروں گا تو سزا ملے گی پھر نہ کبھی یقیم کو ٹھکے دے گا بلکہ یقیم کی قدر کرے گا اور لوگوں کو توجہ بھی لائے گا اس طرف کہ یقیم اور مسکین کو کھانا پھلاو تو قربان جاؤں ایک گفتار کا غابی ہوتا ہے ایک قردار کا غابی ہوتا ہے تو دنیا میں جو بادشاہ تھے وہ گفتار کے غابی تھے لیکن جو چودہ تھے وہ قردار سے غابی تھے عزیزہ نے گرامی آل محمد کا قردار دیکھئے نبی کو دیکھئے علی کو دیکھئے مجتبا کو دیکھئے سید و ساجدین کو دیکھئے شہید کربلا کو دیکھئے کیا ہیں یہ وہ حقیہ ہیں جنہوں نے قردار سے یقیم کا مقام بتایا مشکین کا مقام بتایا تو عزیزہ نے گرامی یہی وجہ ہے اللہ نے فرمایا کہ فَوَيْلٌ لِلْمُسَلِّينَ أَلَّذِينَهُمْ أَنْ صَلَاتِهِمْ صَاحُونَ فرمایا وَیْلَ ہے اُن نماغیوں کے لئے جو نماز سے غافل ہے یہ کون ہیں جو نماز سے غافل ہے یہ وہ ہیں مولا امیر فرماتے ہیں جنہیں دنیا کے کام اس طرح نظر آئیں کہ دنیا کے کاموں میں اتنے مجبول ہو جائے کہ نماز چھوڑ جائے نماز چھوٹ جائے نماز چھوڑ دی جائے دنیا کے کاموں کو ترجی دیتے ہوئے اول وقت میں نماز نہ پڑھیں تو فرمائیے وہ ہے جو نماز کی طرف متوجہ نہیں ہے اللہ انہی پر افسوس کر رہا ہے اللہ انہی کیلئے کہہ رہا ہے کہ ویلے ایسے نمازیوں کے لئے کہ جو نماز میں غافلت کرتے ہیں نماز سے غافل ہیں تو کتنا کچھ کسمت ہے وہ انسان کہ جس نے سربلا کے میدان اس جان کو سامنے رکھتے ہوئے حسین کی صیرت کو سامنے رکھا تیر آ رہے ہیں تو ڈیوٹی لگا دی اپنے شہنے والوں کی تو مطیر کو روکو اول وقت میں حسین نماز ادا کرتا ہے تو عزیزانِ گرامی اول وقت کی اتنی قدر ہے نماز کی تو نماز میں غفلت برطنا یہ وائل ہے اور پاز روایات میں کہ وائل جہنم کی قبابی کا نام ہے فَغَيْلٌ لِلْمُسَلِّينَ أَلَّذِينَهُمْ عَنْ صَلَافِمْ قَحُونَ أَلَّذِينَهُمْ يُرَاؤُونَ یہ وہ ہیں اگر پڑھتے ہیں نماز تو دکھاوے کے لئے ریاقاری کے لئے تاکہ لوگ ہمیں بھی نمازی کہیں ہمیں بھی مومن کہیں اور اس کا اندامہ کہاں سے پتا جلے گا معصوم فرماتے ہیں کہ اگر لوگوں کے سامنے نماز پڑھے تو بڑے خضرو خشو کے ساتھ اگر سنہائی میں پڑھے تو ایسے کہ نہ رکو کا پتا چلے نہ سجدے کا پتا چلے اس سے معلوم ہوگا کہ یہ ریاقاری کے لئے نماز پڑھا ہے تو لہذا یہی وجہ ہے کہ امیر المومنین علی ابن عدی طالب ارشاد فرماتے ہیں فرماتے ہیں اللہ ایسی نماز کو قبول ہی نہیں کرتا جس نماز میں اس کے جسم کے ساتھ اس کا دل حاضر نہ ہو تو نماز ہے ایسی جس میں دل حاضر ہو بکا چلے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں کس کے سامنے کھڑا ہوں اور کتنی عظیم وہ حقی ہے جس کے سامنے آج مجھے راز و نیاز کا موقع ملا ہے گفتگو کا موقع ملا ہے تو عزیزانی گرامی اگر اس انداز میں نماز پڑھی جائے تو یہ نماز ہے حقیقت میں جو مراج مومن ہے قربان کل تقی ہے جو تنہان الفاشائی والمنگر کا مصطات ہے یہ وہ نماز ہے کہ جو انسان کو برائی سے فاشاؤ منقر سے روکتی ہے وہ نماز جس میں جسم کے ساتھ ساتھ انسان کا دل بھی حاضر ہو اور دل حاضر کب ہوگا جب انسان دنیا کے خیالات چھوڑ کر اس نماز کے ترجمے کی طرف توجہ کرے کہ میں نماز میں کہیں کیا رہا ہوں اور کس حقی سے کہہ رہا ہوں تعزیزانی گرامی بس یاد رکھئے کہ سورہ مععون میں اللہ نے یہی ارشاد فرمایا کہ فوائلون للمسلین الذینہم ان صلات انتاہون الذینہم یراعون و یمناعون المععون یہ یمناعون المععون کون ہے فرمائے یہ وہ ہیں جو خمس و زکاة نہ خوب دیتی ہے نہ لوگوں کو دینے دیتے ہیں بلکہ لوگوں کو روکتے ہیں منع کرتے ہیں کہ تم یہ کیا ہے خمس یہ مراجع کا ٹیکس ہے نعوذ باللہ ایزے نوگوں کے موزے جملے سنے گئے ہیں کہتے ہیں کہ یہ متحدی نے ٹیکس لگا رکھا ہے اللہ اکبر یہ ہمارے مقتب تشیعوں میں کہ ضروریات دین کا اگر کوئی منکر ہو جائے تو وہ دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے کہ انسان خود نماز نہیں پڑھتا یہ علاج تیز ہے لیکن یہ کہے کہ نماز واجب ہی نہیں ہے تو وہ متلمان ہی نہیں رہتا وہ پاپر ہو جاتا ہے تو نماز نہ پڑھنا آ رہا ہے لیکن نماز کو واجب نہ سمجھنا یہ آ رہا ہے تو اسی طرح خمس نہ دینا آ رہا ہے لیکن خمس کا منکر ہو جانا یہ آ رہا ہے تو قرآن مجید میں دسمے پارے میں واضح آیات سورہ انفال میں بَعْلَمُ عَنَّمَا غَنِمْتُ مِنْشَيْنْ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُوَ لِلْرَصُولِ وَلِذِلْقُرْبَا واضح آیت جب آ جائے خمس کی مقتبِ اہلِ سنت والے بھی خمس کو تسلیم کرتے ہیں لیکن وہ الگ بات ہے کہ قیفیت میں فرق ہے لیکن وہ بھی مانتے کہ خمسہ ہے تو اب ایک انسان یہ کہے کہ خمس واجب ہی نہیں ہے تو وہ انسان دیرِ اسلام میں بھی نہیں رہتا اللہ کے حکم کا انکار کر رہا ہے تو قرآن کی ایک آیت کا انکار کرنا وہ یا پورے قرآن کا انکار کرنا ہے وہ انسان دیرِ اسلام میں بھی نہیں رہتا لہٰذا اللہ نے یہی فرمایا یہ ایتے لوگ ہیں جو یقین کو تھکے دیتے ہیں مقین کو کھانوں کی طرف مقین کے کھانے کی طرف لوگوں کو ترغیب نہیں دلاتے یہ وہ ہیں اگر نمال پڑھیں تو غفلت کی حالت میں نمال پڑھتے ہیں اور دکھاوے کے لئے نمال پڑھتے ہیں اور لوگوں کو منع کرتے ہیں اس طرح خمس زکاة دینے سے تو حزیدانِ گرامی قرآن کو پڑھئے قرآن کو سمجھئے لوگوں کی باتوں میں نہ آئیں اس لیے کہ زمانہ ایسا آئی ہے جس زمانے میں جو حقیقی دین ہے اسے بجد کہا جائے گا اور جو بیدد ہے اسے دین کہا جائے گا تو اس زمانے میں ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں امام نے کیوں بھیجا مراجع کی طرف اسی وجہ سے بھیجا امامِ وقت کو فتح تھا کہ ایسا زمانہ آئے گا تو اس زمانے میں ضروری ہے تمہارا مراجع کی طرف رجوع کرنا مجتحد کی طرف رجوع کرنا وہ مجتحدین وہ ہیں جنہیں آئیمہ نے اصول دیئے ہیں قوانین دیئے ہیں تجھے کیا پسا یہ روایت کیسی ہے یہ دشمن نے تیری طرف منقوب کر دی ہو تیرے مذہب کو خراب کرنے کے لیے تو اس رابی کو نہیں جانتا اس کے بعد والے کو کہا جانے گا وہ تو سو سو رابیوں کے حالات کو دیکھنا پڑتا ہے پھر دیکھنا پڑتا ہے آیا واقعی امام نے یہ بات کہی بھی ہے یا نہیں کہی سلوات پر یہ محمد رعا ہے لہذا بیرامی بتا آج کے دور میں ضروری ہے کہ قرآن کو پہیں قرآن کو سمجھیں لیکن اپنی عقل سے نہیں معصومین کی شیرق سے قرآن کو سمجھیں معصومین کے اقوال ان کے گفتار سے قرآن کو سمجھیں اس لیے اگر معصومین کی گفتار کے علاوہ کسی کی سمجھ میں قرآن آ جاتا تو پیغمبر قرآن کے ساتھ اطرت کو نہ چھوڑ کے جاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان اللہ فی خزر اللہ الذین آمنوا وآمنوا صالحات وطواسو بالحق وطواسو بستابر اللہ اللہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وَلَا عَاقْبَدُ لِلْمُتَقِينَ وَجِنَّةُ لِلْمُوَاحِدِينَ وَالنَّارُ لِلْمُعَانِدِينَ سلام السلام علی محمد المستقى وعلی المرتضى والقاتمت دارا والحسن المجتبى والحسین شہید بِقربلا والی ابن الحسین ومحمد ابن علی وجعفر ابن محمد وموسیٰ بن جعفر وعلی ابن موسیٰ ومحمد ابن علی وعلی ابن محمد وعلی ابن حسن ابن علی علی علیہ السلام واللہم صلی علی مولانا صاحب الاسر والزمان مَا هِي آثَرُ الْبِدِ وَتُعِيانَ اما بعد وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَبَرَكَ وَتَعَلَىٰ فِي كِتَابِ الْمَزِيدِ وَفُرْقَانِ الْحَمِيدِ بسم اللہ الرحمن الرحیم بَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ الْأَمْوَاتِ بَلْ اَعْيَاعُنْ وَلَكِنْ لَا تَشْكُرُونَ صلوات پر محمد وعالی عزیزانِ گرامی جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ کچھ دہشتگرد اپنے آپ کو پال دکھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ جس بے دردی سے مومنین کو قتل کیا گیا گل کس بلتستان کے مومنین کو یقینا ہم سب ان کے ورثاں کے ساتھ غام برابر کے شریک ہیں اور یہ دیکھئے کہ ان کو کس جرم قتل کیا گیا جو بیانات سامنے آئے ہیں جو تفصیل سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ چار گاڑیاں جو انڈی سے گل کت کی طرف جا رہی تھی راستے میں کچھ ایسے دہشتگرد آئے جو ایکٹی کی وردی میں ملغوظ تھے اور یہی ایکٹی کی گاڑیاں تھی انہوں نے آکے روکا روکنے کے بعد بسوں کے اندر آئے حالانکہ سیکورٹی کے لئے پولیس بھی موجود تھی وہ آئے اور انہوں نے آکے یہی کہا آگے حالات خراب ہیں لہذا جو شیعہ ہیں وہ گاڑیوں سے اترائیں ہم ان کو آرام کے ساتھ پہنچائیں گے تو چھتیس افراد گاڑیوں سے اترے اور باقی گاڑیوں کو انہوں نے روانہ کر دیا جو اترے پھر ان کے ساتھ جو دہشتگردوں نے اپنا مضموم خیل انجام دیا حتیٰ کہ خواتین کو بھی دبا کیا گیا بچوں کو بھی قتل کیا گیا یہ میں سمجھتا ہوں کہ یزید سے بھی پتر لفل ہے کہ جنہوں نے یہ کام انجام دیا ہے اور کیوں کیا ہے جرم صرف ایک کہ ان کے دلوں میں اصحابے کی ساتھی محبت تھی کہ وہ اہل بیت کے ماننے والے تھے اہل بیت کے چاننے والے تھے انہوں نے یہ کام انجام دیا اب ہماری گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ دیکھے یہ دہشتگرد کون ہے جو ایس پی کا لباس پہن کے آئے اور انہوں نے یہ کام انجام دیا اب اس میں ہم تو کچھ نہیں کہیں گے ہم صرف اتنا کہیں گے کہ یہ وہ ہیں جو حجاج بن یوسف کی فکر رکھنے والے ہیں یہ وہ ہیں جو متوقع کی نسل کی کہونے کا ثبوت دے رہے ہیں اور یہ وہ ہیں جو بنو امیہ کے دستر خان کی نمت حلالی کر رہے ہیں اس لیے کہ بنو امیہ میں بھی یہی کوشش کی کہ جو حلالی ہیں وہ کام ہیں جلت میں ہیں انہیں ختم کر دو انہیں قتل کر دو یہ ختم ہو جائیں گے حجاج بن یوسف نے بھی پولت اوج کے ساتھ حلالیوں پر حملہ کرایا وہ بھی ناکام ہوا بنو اباس نے بھی یہی کام انجام دیا وہ بھی ناکام ہوئے کیوں؟ اس لیے کہ زمانہ رسول میں جب دشمن نے دیکھا تھا کہ یہ تو چادر کے نیچے پانچ نفوت ہیں یہ تو کلت میں ہیں لہذا ان کو ختم کر دو اللہ کا دین یہی مٹ جائے گا لیکن جو قلعہ تھی اسی کے اندر کسرت چھپی ہوئی تھی کسرت چھپی ہوئی تھی اور وہ کسرت اتنا بھری آج مجرد میں بھی اولاد رسول ہے مجرد میں بھی اولاد رسول ہے شمال میں بھی اولاد رسول ہے جنو میں بھی اولاد رسول ہے تو دشمن سور سے دیکھتا ہے تو وہ انہیں قلیل سمجھتا ہے یہی وجہ ہے کہ جب انہوں نے ہمارے ساتھ یہی کیا دیکھا یہی اہلِ کساتے ماننے والے ہیں یہ سلط میں ہیں انہیں قتل کر دو یہ چھوڑے سے تو ہیں یہ ختم ہو جائیں گے کوئیتہ میں باقیہ انجام دیا دیرہ رادی خان میں ہوا اور ادھر بہوالکور میں ہوا کہاں کہاں انہوں نے نہیں کیا لیکن مالک نے کہا مالک نے کہا جو حلالی ہوتے ہیں انہیں جتنا قربان کرو گے اتنا اور تیار ہو کے سامنے آئے تو مالک نے کہا کہ جو قلیل ہیں جو حلالی ہیں وہ ہوں گے تھوڑے لیکن وہ کسرت میں نظر آئیں گے اور جو حرامی ہیں وہ کفیر ہوں گے لیکن سلط میں نظر آئیں گے یہی حلالی کی پہکانی یہی ہے کہ دیکھو میں نے ایک مستوار کیا تھا کتنے جانور ہیں حلالی جو قربانی میں زبا ہوتے ہیں جبکہ ان کی نسل خمد ہوتی ہے جو حرامی جانور ہیں ان کی نسل بھی زیادہ ہوتی ہے گائے بھیر بکری کتنا بچے دیتی ہیں ایک دو تیر لیکن جو کہا ہے کتا کھنزیر ان کو دیکھ لو جب ان کے بچے ہوتے ہیں دو تین نہیں چار چھے سکتے لے جاتے ہیں اور ہر سال حلالی جانور زبا ہوتے ہیں کبھی کام ہوتے نظر آئے نہیں آئے کیوں مالک نے کہا حلالی کو جتنا قربان کرو گے اتنا ایر تیار ہو جائیں گے اور یہی اللہ نے کہا آل محمد کے ماننے والے حجاج بن یوسف نے بھی قتل کیا نحیمی کے متوکر نے قتل کر آیا نحیمی کے تو یہی وجہ ہے یہ جو قتل کر رہا ہے یہ ایسا نہیں ہے جہاں اس سے پیچھے کسی کا اشارہ ہے کسی کا ہاتھ آئے جس کی وجہ سے یہ لڑتا بھی ہے یہ قتل بھی کرتا ہے یہ جردن بھی کرتا ہے ہم یہی کہتے ہیں کہ دیکھو ہم وہ ہیں علی والے قتل بھی ہم ہوں مرے بھی ہم جردن بھی ہماری کفیں اور قتل کرنے والا قتل بھی کرتا ہے لڑتا بھی ہے لیکن اس کے باوجود قتل کرنے کے بعد میدان سے بھاستا بھی ہے مرے بھی ہم قتل بھی ہم ہوں لیکن اس کے باوجود میدان میں گھٹیں بھی ہم ہم کہتے ہیں اگر تمہیں جنت کا شوق ہے تو پھر ذرا میدان میں سامنے آ اگر تمہیں جنت کا شوق ہے تو میدان میں سامنے آ تو تیرا چھوک کے آنا بتاتا ہے تیرا میدان چھوڑ کے جانا بتاتا ہے تیرا قتل کر کے بھاست جانا بتاتا ہے کہ تیری نسل میں کوئی قرار نہیں ہے اور ہمارا میدان میں قتل ہو کے میدان میں قد جانا بتاتا ہے کہ ہماری نسل میں کوئی فرار نہیں ہے جو حلال ہی ہوتے ہیں وہ تھوڑے بھی ہوں پھر بھی کثیر نظر آتے ہیں کیا بھول گئے ہو مکہ کی گلیوں کو بھول گئے ہو مکہ کی گلیوں کو اے درشد گرد جب تم ہمیں قلیل سنجھ رہا ہے تم سمجھتا ہے انہیں قتل کر دیں گے یہ ختم ہو جائیں گے یہ تیری بھول ہے کیوں اس لیے کہ ہمیں علی والے ہمیں علی والے جب مکہ کی گلیوں سے جا کے پوچھ لے جب محمد کو بچونے پتھر مارے تھے تو پھر کیا تھا پارے آرامی تھے ایک بچہ حلالی محمد کے ساتھ تھا اور نتیجہ یہ نکلا تھا جب اس حلالی نے ہاتھ اٹھایا تھا تو جتنے بچے تھے کافروں کے اب جو پیچھے مر کے دیکھا ہر ایک کو علی نظر آیا تھا علی نظر آیا تھا تو پتا چلا علالی کلیل بھی ہوں تب ہی کثیر نظر آتے ہیں عزیزان گرامی یاد رکھئے شہادت ہمارا ورثہ ہے اگر اسی جرم میں ہمیں ستل کرنا ہے کہ ان کے دل میں اہل بیت کی محبت کیوں ہے تو اس لیے ہمارا بچہ بچہ تجارہ ہے ہم اس موت کو شہادت سمجھتے ہیں کیوں اس لیے کہ ہماری زندگی کا مقبضی ایک ہے کیا کہ مقبضِ ہوتین پہ جیو اور مقبضِ ہوتین پہ مرو یہی جذبہ ہم میں بھی ہے ہمارے بچوں میں بھی ہے کہ ہم تک یہی جذبہ ہے اور رہیتا اور رو یا کینی ہے کہ ہی جذبہ ہے اور مرفونہ اللہ علیہ وسلم